موسیقی 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 موسکر دوستو آج ہم جا رہے ہیں کسی نگر جلا کے کھڑا علاقے میں اہاں کے گاؤں میں ایک مہس تیرہ سے چودہ سال کی لڑکی کے ساتھ کچھ دوانگ لڑکوں نے بلاتکار جیسی گھنونے گھٹنا کو انجام دیا ہے موسیقی بلاتکار ہے موسیقی آج ہم موسیقی موسیقی اس سے بھی دکھتماد یہ ہے کہ کیونکہ لڑکی مصحر برادری سے آتی ہے تو پولیس اور پرساسن کوئی بھی کارواہی نہیں کر رہی یہاں تک کہ پولیس اس لڑکی کے پتا کوئی پریشان کر رہی ہے مجھے دکھتا کوئی پرساسن کوئی پریشان کر رہی ہے تو ہم بلکی میں لک بھاگل گئی نہیں تو بلکی میں جا کے لڑکی چھوٹکا رہا بھائی وہ دن دو سپاہی آئی لڑنا جو چلو اسی شٹام مکٹل ہوگا تو ہم کانی کہاں لڑکی کا حالت ہے ٹھیک نہیں کہا بلکی میں لک جائے لیا ہے اے تھانے پا تو تھانے سے ایک میڈا میں لڑی وہ کالی ٹھیک ہے چاچا تم لک جائیے اور دو چار دن کے بعد لڑکی کے لکے آنا تھانے پا تو ہم کانی اب نائے لک جائے یہ حال بھائی تو بچہ مر گئی میڈیکل کی دیری کے وجہ یہاں تک کہ ان لڑکوں کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ لڑکی کے پریوار والوں کو یہ دھمکار رہے ہیں اور ایک بار تو لڑکی کا پچھ رکھنے والے لڑکی کے پڑوسی کا ہی ان لڑکوں نے ڈنڈے سے بہت بٹائی کر دی جو جاؤ اس کو مار دو چاہے موہ دو تو ہمارے گھر ہے عورتیوں کا ہے لڑکیوں کا گالے گولی دینا سب ہم اس کا مردہ رہنے ہیں یاد ہو جکے لڑکیوں کا مدوری کرتی ہیں موکدما لکھا ہے تو وہ دو مہیں باوا کے ٹک کھ دینا سب مار کے ڈھائی دیانا سب گھر کے دو آرہ پینکے مار ہو گی گیرا دیانا سب جو کرا بعد ہم آو دیانی اوہ دیانا کونوں میں ملا گوشیش نایی واد ہملا گوشیش نایی واد ہملا گوشیش نایی واد یہ سب مہارا فیکچر ہوگیا ہے اچھا اس گاؤں میں پہنچنے کے لئے کوئی بھی پکی روڈ نہیں ہے کئی کلومیٹر تک صرف کچھا راستہ ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے ایک بار تو ہمیں بھی ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہمارے اوپر بھی حملہ نہ ہو جائیں لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ جو خبر کوئی میڈیا نہیں دکھائے گی وہ ہم دکھائیں گے تاکہ پرساسن پر دباؤ بنایا جا سکے دو تین دن بھائی لگتا ہم درخواس دیا نہیں ہے تھانے میں جب درخواس دیا نہیں ہے تو دروگا صاحب کعواتات ہیں جو چھو سات دن بھائی ٹھولا رہا چھو سات دن بھائی ٹھولا باد باہر بھاگا دیا ہمارا کہیں دور باکر باد ہمکا لگنا کہا سپارس جے دس بیس ہزار لے لو سمجھ لوئی تو ہم کانی ہم پائشہ ہوئی سانائی لے ہمکا آگے ایجا سانائی ہوئی تایا آگے جائے تو ہم پڑونا گئی نی پڑونا گئی نی ریم صاحب کا لگا ہے اسپی صاحب کا لگا ہے تو چھوٹا اسپی بٹائی نے تو اسی وقت کانا پڑونا جا پڑونا گیا کہا تم کیوں نہیں موقدمہ لگا تو کانا نہیں سارا لیکھ دیں گے کل لیکھیں گے کل لیکھتے 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 دوڑاوتے 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 یہ محینہ میں جاکہ نو تاریک لیکھائے جب آگے جب دوڑنے لگا اسپی کہ وہاں ٹی جم کے وہاں پھر اور میڈیا کے لوگ آ گئے تو آنے کے بعد اب ہوگا کہ یہ ماملہ پہچھے گا نہیں تب جا کر کے مقادمہ جو ہے آنان فانان میں لکھا گیا تو سنا آپ نے علاقے کے دروگا صاحب کی کسی دروگا ف آئی آر تو درج کر لیتے ہیں لیکن فری میں ایک نصیحب بھی دے دیتے ہیں کہ ماملے کو زیادہ مت خیچو اور دس بیس ہزار روپے لے کر کے ماملے کو ہینڈ اپٹا دروگا صاحب کے ساتھ ساتھ یہاں کا گرام پردھان جو جنتا کے ووٹ پر ہی ستھا کا لاب بھوگ رہا وہ بھی ان اروپیوں کا ہی ساتھ دے رہا ہے دوسرا مینہ 9 تاریخ جیدین موخدمہ لکھائے اسی دن پردھان پالٹی باناک بھیجلنا موغاو کرتے ہیں تاوکر آباد جب موغاو کرتے ہیں بھیجلنا دوبارہ بخالی مار بھر ہوئی مار پیٹ کے آدمی جھوٹ گئے لہا بھاگ گئے لنہا سو دھنی ہو ایسے ماں باپ جو ایسی مشکل گھڑی میں اپنی بچی کا ساتھ دے رہے ہیں اور تمام مشکلوں کے بعد بھی اپنی یہ لڑائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے بچی کو انصاف ملے اور بھوش میں آنے والے سمیں میں کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ کسی بیٹی کے ساتھ ایسی درندگی کر سکیں ہمان کے چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا دباؤ ملے جے پھر کی ہوئی سن کام موت کرے ہیں ہمان کے چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آس پڑوس لوگوں کے کام ربایی آرہال آس پڑوس لوگوں کے لوگ کا گھات رہن ہے ہم کہ یہ سمجھاوت رہنے جا جے چا گلتی کار مت کر تو ہم کہ ہمارے بیٹی سے بلتکار ہو گئے تو ہم چھوڑیں گے نہیں ہم جہاں لے جائیں گے تو ہاں لے جائیں گے تو لوگ آس پڑوس کے لوگ ہی کہتا کہ چھوڑ دا ماملہ ہم کہ ہم سلٹم نہیں ہم جائے تو یہ جاتھ نائی پھری آئی آگے جائے آگے سب پھری آئی تو ہم یہ چاہتا نہیں جی گاہ سو دھار جا دوستو ہمیں یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ نوزاد بچی کچھ دنوں میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ساہد وہ نوزاد بچی سمجھ گئی کہ بڑے ہونے پہ یہاں بٹھے دین دے اس کو نوچ کھائیں گے اس لئے وقت رہتے ہی وہ مر گئے بچوں ہو گیا نہیں ہو گیا نا حット بچوں ہو گیا تو یہیispielت جان خود گیا تو بلاج میں بچوں ہو گیا ہم جب لگے کھر آؤ ترہنی بچوں کو بیماری دکا کرا جانے کھا ایک دم دوستو گیا ہو گیا جب جاتکا ہو گئی 코로م کریں لگے اس کے دنیا medicinalی دنیا فاہی پڑا ہونا تو لگ سو ای llegار اس بچوں لوگے جانے گئے بچوں نے غور گیا ایک دن آئے راستہ ملک جات رہنے جا تب بچوابہ لیجات بھرمہ گوزری گئی وہ جا ناریبہ ندی وہ سانسکار کو کب تین دن ہم انکہ وہیں رہی گئی جب تین دن رہنے جا بھائیل پائیسہ تم لائے لیکنی کا بیماری کانٹورول بھائیل لیکنی کا بیماری کانٹورول بھائیل تو جا کہ ہم نے سالانت بھائیل نہیں جا تو وہ سالانت بھائیلے بیان بھائیلے ڈکڈر صاحب کو اتنی اچھے جائی ہو بچے تو مر گیا ہے بکھر جائیے گھرے لڑکی ٹھیک ہو ہاتھ میں سوئی ہے یہ لے جائیے جب بھائیل ہو جائے گا تو انکہ ڈکڈر کے بولا کر کے پھین سوئی ہوئی پر لگوا جائینا تو اس پوری گھٹنا کو دیکھنے کے بااد ایک مہیلہ ہونے کے ناتے میں جو سوچ رہی ہوں وہ ساید میں آن کیمرے پر کہہ بھی نہیں سکتی کیونکہ ہر انسان کی ایک سیمہ ہوتی ہے سیما کے بعد وہ بات نہیں کر سکتا لیکن میں پوچھنا تو چاہتی ہوں اس سماج سے کہ کون سا سماج ہے جو سماج لڑکیوں کو باندنے کے لیے تو آگے آ جاتا ہے لیکن جب لڑکیوں کے ساتھ گھٹنا ہوتی ہے تو وہ کبھی سامنے کھڑا نہیں ہوتا آخر وہ کون سا سماج ہے جو مہلاؤں اور بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کے لیے کیت کرنے کے لیے تو پہلے آگے آتا ہے لیکن جب لڑکیاں شوشت ہوتی ہیں جب لڑکیوں کو دبایا جاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو وہ سماج کیوں آگے نہیں آتا وہی سماج چاہتی کا بتانا تھا کہ وہی سماج ان کو روک رہا تھا اور بول رہا تھا کہ آپ روک جائیے ایسے معاملوں میں آواز مت اٹھائیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو سماج صرف مہلاؤں کو دبانے کے لیے یہ آگے آئے گا کہ کبھی کچھ آگے کوئی کام بھی کرے گا پرشاتن سے بھی میں پوچھنا چاہتی ان تمام لوگوں سے میرا سوال ہے اور یہ ویڈیو میں وہاں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گی کہ آخر آپ لوگوں نے جب بھی چاچا گئے تب آپ لوگوں نے کیوں ایف آئی آر نہیں لکھی کیوں آپ نے ایف آئی آر میں ڈھلائی کیوں کی کیا آپ لوگ صرف جو مزلیم تھا اس سے پیسہ کھا کر اپنے تون فلانے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یہ آپ کو مہلا کی کوئی چنتا بھی تھی وہ لڑکی جو ابھی بالک بھی نہیں ہے اس کی آواز سننے کے لیے بھی ان لوگوں کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا جس کی وجہ سے آج بچی جو ہے اس کا جو چھوٹا سا ماسوم سا بچہ تھا وہ اب ہمارے بیچ نہیں ہے اور ابھی جو ہماری بہن ہے ان کی حالت جو ہے وہ تھوڑی نازوک ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ ان سے بات کرنا ٹھیک رہے گا ایک بار کوشش کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ بات کریں گی تو ٹھیک ہے نہیں کریں گی تو بھی ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں سے بھی سوال میں کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ آپ مہلاوں اور لڑکیوں کو گھر میں قید کریں بیڑیوں میں باننے کے لیے نیم بنائیں یا ان کے لیے کبھی آواز بھی اٹھائیں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اتنا شیئر کریں کہ اب سے جو کاروائی ہے وہ بچے اب سے جو اپرادی ہے اس کو کڑی سے کڑی سجا ملے اور سماج میں ایک میسج جائے سماج اب سے مہلاوں کے پرتی تھوڑا تو سجک ہو جائے تھوڑا تو سمیدنشیل ہو جائے کہ آخر لڑکیوں کے ساتھ آئے دن ایسے اپراد کیوں ہو رہے ہیں کیوں لڑکیں اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے ڈر رہی ہیں آپ کا سماج کبھی بہتر نہیں بنے گا جب لڑکیاں گھر سے نکلنے سے پہلے ڈریں گی تو آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر نیویدن ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ان پرشاشن پر دباؤ پڑے اور پرشاشن کے لوگ دباؤ کے ناتے ان لوگوں کو نیائے دلائیں اور اگر آپ لوگ یہ ویڈیو نہیں شیئر کرتے ہیں تو سمجھ لیجے کہ آپ لوگ بھی ابھی بھی مہلاوں کو لے کر تھوڑے بھی شمیدنشیل نہیں اور ایسی گھٹنا ہے اگر آپ نہیں شیئر کریں گے تو بڑھیں گے اور کوئی بھی کٹور کاروائی نہیں ہوگی ایک بار ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں وہ بات کرنا چاہتی ہیں یا نہیں بہت کمجور ہو گئی ہے نا چاچی ہاں کیا نام ہے آپ کا پوزا پوزا کیا ہوا تھا بتا پائیں گی ہاں پوزا بولو ہاں نہیں بتانا چاہتی ہیں ہاں بولو پوزا نہیں بولنا چاہتی ہیں ہاں ہاں چھوڑیے پوزا کی سو جائے آپ کے بات میں پوزا کی حالت صحیح نہیں ہیں اور ایک مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے ان پر دباؤ بنانا چاہیے ان کی ماں اور ان کے پیتا جی نے جو کہا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کی حالت کیا ہے آگے میں ان پر دباؤ بلکل نہیں بانانا چاہتی کیونکہ اتنی سمجھ دن چھلتا تو ایک مہلہ ہونے کے ناتے میرے پر ہونی چاہیے ہم نے بات کرنے کی پوٹ کرنے کے لئے سسکرائب ضرور کریں اور آپ تک ویڈیو جلدی سے جلدی پہنچیں اس لئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں